السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسبان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بائیناس ویریفیکشن فیل کے بارے میں مارکٹ میں بہت زیادہ رہی ہے اور چاند اور یہ کمپلین دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جس کسی کا بھی یہاں پر بائیناس پر اکاؤنٹ موجود ہے انہیں اچانک ویریفیکشن فیل کا سائن دیکھنے کو مل جاتا ہے جنہیں بائیناس پر ٹریڈ کرتے ہوئے دو ماہ تین ماہ چھ ماہ بھی گزر چکے ہیں ان کا بھی اچانک اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفیکشن فیل کا سائن دے دیتا ہے اس میں دوستو پانچ ایسے پوائنٹ ہیں جو میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا جنہیں آپ کو آنے والے دنوں میں ایک تو احتیاط برتنی ہوگی اور دوسری چیز ان چیزوں کو آئندہ آپ کا اگر کوئی دوست اکاؤنٹ بنانا چاہے تو بھی آپ کو ان کی احتیاط کر کے ان اکاؤنٹ کو بنانا ہوگا اگر آپ یہاں پر ان چیزوں کو رپیٹ اون این اون کرتے رہیں گے تو آپ کو ویریفیکشن فیل یا انٹر میڈیٹ ویریفیکشن فیل کا سامنا مسلسل رہے گا سو گائز ٹیکنیکل ہی ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے فالو کرنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن سبھی پوائنٹ آپ کے نولیج کے لیے ہیں کیونکہ یہ ہے دوستو آپ کے ایسٹس کا معاملہ اور جب ظاہری بات ہے کسی بھی ایکسچینج کو آپ سیریس نہیں لیں گے اور ان کے رولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو کیا کسی کو بھی ان مشکلات کا روٹین میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گائز یہ رول بائنانس کے اپنے ہیں یہ میں کوئی اپنی طرف سے آپ سے شیئر کرنے نہیں جا رہا انہی کی یہ رول جو گائیڈ لائن پیج ہے میں نے اوپن کر رکھا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو سٹڈی کرنے کے بعد جس سے مین آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن فیل ہو جاتی ہے ان کو پڑھ لینے کے بعد میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکیشن مستا ہو تو ویڈ آئیکن کے پٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا اچھا کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ کیا یہ رولز صرف بائناس کے لئے ہیں نہیں دوستو یہ سبھی ایکسچینجز کے لئے ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بائناس اپنے یہاں پہ رول ہے آئے دن کیونکہ بائناس پوری ریگولیٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے پوری دنیا میں آپ کو لیگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ رولز بھی بڑے زبردست لے کے آ رہا ہے تو گائز ہمیں ویریفکیشن فیل کا اچانک سائن کیوں آ جاتا ہے چھ ماہ پرانا اکاؤنٹ ہم تو اچھی کاسی ٹریٹ کر رہے تھے یہ کیا ہوا سب سے پہلا مسئلہ مین نمبر ون پور انٹرنیٹ کریکشن یہاں پر ہم لوگ اس کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں زد میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ہماری انٹرنیٹ سروس تو بلکل صحیح چل رہی ہے ہمیں یہ میسیج کیوں آ رہا ہے جبکہ ہم یوٹیوب یا کوئی اور اپلیکیشن جا کر کھولتے ہیں وہ تو چل رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ بائناس ڈے بائی ڈے ایم بیز وائز بھرتی چلی جا رہی ہے جیسے کہ اب تک کی سب سے ہیوی فائل مارکٹ میں پب جی ویڈیو گیم کی ہے قریب سات جی پی تک پہنچ چکی ہے ہمیں نہیں پتا چلتا جب ہم اسے ڈاؤنلوڈ کرنے جاتے ہیں تو اس کا جو سمجھنے کے ٹوٹل اس کی جو ایم بیز ہوتے ہیں وہ بڑے کام ہوتے ہیں کبھی وہ ون جی پی شو ہوتی ہے کبھی تھری جی پی لیکن آہستہ آہستہ اس کا خجم جو ہے وہ بھرتا چلا جاتا ہے ایکزیکٹلی جب آپ بائناس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ ساٹھ ایم بی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیسٹ ایم بی کی ہوتی ہے لیکن کچھ عرصہ بات جا کر دیکھیں آپ کی ضرورت کے مطابق کوکیز آتی رہتی ہیں ٹیمپریری فائلز آتی ہیں تو بائناس ہیوی ہو جاتا ہے تو یہاں پر پور انٹرنیٹ کنیکشن کیا مسائل لے کے آتا ہے اب یہ بات آپ سب دوستوں کے سمجھ کے سب ان سے تعلق رکھتی ہے ہم بار بار اٹیمٹ کرتے رہتے ہیں کتنی دیر تک ایک چکر گھومتا رہتا ہے ایک لہر چلتی رہتی ہے سکرین پر کہ جی ابھی ہمارا جو بائناس ہے وہ اوپن ہو جائے گا لیکن بیک اینڈ پہ ہمارا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہتا اب بائناس کا جو میکنیزم ہے جو بورٹ سسٹم ہے ظاہری بات ہے بائناس جو ہے وہ بورٹ پہ جلتی ہے تو اس کا جو بورٹ ہے وہ یہ ریڈ کر لیتا ہے کہ جیسے کوئی ان ناؤن بندہ اس میں اپنا آئی ڈی لوگن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کچھ ایسی فیلنگز بورٹ ہمیشہ کیج کرتا ہے کیونکہ بورٹ ایک مشین ہے انسان نہیں ہے تو وہ پور انٹرنیٹ کنیکشن چاہے آپ کا پیکنڈ ڈیٹا ہو کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جہاں پر انٹرنیٹ سروس تو آ رہی ہو لیکن آپ کے موبائل کو ریفریش ہونے کی ضرورت ہو اور ہم ڈیریکٹلی اسی وقت اپنے ایسٹس چیک کرنے یا مارکٹ کو دیکھنے کے لیے بار بار کیونکہ روٹین میں بائناس اون کرتے ہیں تو اسی درمیان کیا ہوتا ہے ہم دس بار 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 ایک ہی ٹرائی کرتے ہیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا انٹرنیٹ کی جو سروس ہے وہ پور کوالٹی میں جا چکی ہے بائناس خود اپنے تمام رول بک میں کہتا ہے دوستو کہ جہاں پور انٹرنیٹ کوالٹی ہو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بائناس کو مت یوز کریں تو کوشش کریں جہاں پر بھی آپ کا بائناس نہ چل رہا ہو ایک بار ٹرائی کریں دوسری بار ٹرائی مت کریں اس کے بعد کوشش کریں کہ انٹرنیٹ سروس کو چیک کریں بار بار رپیٹ اون این اون چیک کریں کیونکہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی میری یہاں پر اپلیکیشن میں یعنی کہ یوٹیوب میں میں گانے لگا رہا ہوں گانے تو چل رہے ہیں فیس بوک بھی چل رہا ہے لیکن بائناس کیوں نہیں چل رہا ہے لگتا بائناس میں کوئی مسئلہ آ گیا اور ویسے بھی یہ ایسٹ کا معاملہ ہے تو لوگ ڈر بہت جلدی جاتے ہیں اس کو بار بار رپیٹ اون کرتے ہیں تو ہمارا ویریفیکشن فیل ہو جاتا ہے دوسرا دوستو اکاؤنٹ بناتے ہوئے ہم ایک بہت بڑی گلتی کرتے ہیں ہمارے ڈاکیمنٹس کی ایکسپائری نزدیک ہوتی ہے ٹھیک ہے تین ماہ باقی ہوتے ہیں چار ماہ باقی ہوتے ہیں لیکن ہم اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جیسے ہی ایکسپائری گزرتی ہے تو وہاں پر ہمارا اکاؤنٹ جو ہے تھوڑی دیر بار انوریفائیڈ ہو جاتا ہے سو گائز کیونکہ یہ ہے ایسٹس کا معاملہ تو جب بھی آپ اپنا نیا اکاؤنٹ بنانے لگیں شروع کے دن میں احتیاط کریں شروعات میں ہی ہر چیز کو پڑھیں ہر چیز کو سمجھیں وہ آئی ڈی کار جس کو چھ ماہ باقی ہوں سات ماہ باقی ہوں تین ماہ باقی ہوں اس کے اوپر کبھی بھی اپنا اکاؤنٹ نہ بنائیں جب آپ بنا لیتے ہیں ڈیٹ کی ایکسپائری ختم ہوتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی بائناس نے ہمیں انوریفائیڈ کر دیا وہ انوریفائیڈ نہیں کرتا وہ بس آپ کا بورٹ سسٹم ہے تو اس لیے وہ آپ کو انوریفائیڈ کے ٹیک سے نواز دیتا ہے ایک مہر لگاتیتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہمیں دوبارہ سے پھر اپنے نئے آئی ڈی کارٹ کو وہاں پر سنیپ اتار کر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ دوستو ایسا کچھ کہ آپ رہتے پاکستان میں ہوں اور آپ ڈاکیمنٹس اپنا یو اے ای کا اپلوڈ کر کے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اب مزے کی بات دیکھیں اکاؤنٹ تو بن جاتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں عثمان بھائی آپ نے غلط گائیڈ کیا ہم نے تو اکاؤنٹ بنا لیا آپ کی بات غلط ثاوت ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا موسٹ ویلکم آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں یو اے ای کے پاسپورٹ پر بنا لیں یو اے ای کے یا سعودی عرب کے یا انگلینڈ کے کسی پر ایون کے نائکاپ پر بنا لیں جس پر مزی بنا لیں بن جائے گا بائنہ صاحب کو روکے گا نہیں تھامے گا نہیں بہت کم ہوتا ہے بائنہ صاحب کو الڈ دے گا آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ ایسٹس ڈال دیں گے آپ ٹریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کچھ عرصہ گزرے گا آپ کا اکاؤنٹ انویریفائیڈ ہو جائے گا ویریفیکیشن فیل ہو جائے گا وہ کہے گا جی کیونکہ وہ آپ کا آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے وہ ٹریس کر لے گا کہ یہ بندہ اس کا آئی پی تو پاکستان کا آ رہا ہے ڈاکومنٹیشن اس نے جو اپلوڈ کی تھی آئی سے تین ماہ پہلے چار ماہ پہلے وہ اس نے یو اے کی کی ہے تو وہ دونوں چیزیں جب میچ نہیں کرتی بورٹ یہ دونوں چیزیں آپس میں جب میچ کرتا ہے آنے والے دنوں میں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ انویریفائیڈ ہو جاتا ہے سو گائز چوتھے نمبر پہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے پکچر کا ہم اپنی پکچر جو ہے وہ بلکل بلر بار بار اپلائی کر کے بار بار اپلائی کر کے بورٹ کو کنفیوز کر دیتے ہیں بورٹ کیا کرتا ہے ہماری پکچر اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے آٹھ نو اپلائی کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ بن گیا ہمیں ایمیل ویریفیکیشن بھی آگئی اس کی بھی ویریفیکیشن فیل کتنی دیر بعد ہوتی ہے تقریبا دو ماہ بعد دو سے تین ماہ بعد فیک سوری فیک نہیں یعنی کہ انکلیر پکچر جو اپلوڈ کی جاتی ہے اس کی ویریفیکیشن فیل ہو جاتی ہے اور اس وقت آپ کو ایک بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک پینک آ جاتا ہے طبیعت میں اور لاسٹ میں دوستو پانچ ماہ ایسا سمجھ لیں کہ جرم ہے یہ وی پی این جو ہم یہاں پر کر بیٹھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر غیر ضروری اپنے موبائل میں چیزیں دیکھنے کے لیے وی پی این کو لوڈ کرتے ہیں اور اس کا امپیکٹ بائیناس کے جاتا ہے اب کئی دوستو کا یہ ماننا ہے کہ بھی جب میں نے وی پی این اون کیا ہوا تھا تو میں نے بائیناس اوپن نہیں کی تو پھر وی پی این نے بائیناس کو کیسے افیکٹ کیا دیکھیں جب آپ وی پی این اون کرتے ہیں تو اس کا ڈیریکٹلی افیکٹ آپ کے موبائل پہ آتا ہے آپ کا پورا موبائل آپ کی پوری لوکیشن چینج ہو جاتی ہے اس سے بائیناس کا جو سسٹم ہے بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اچھا خالی بائیناس نہیں کوئی بھی اپلیکیشن ہو ایون کے اب تو جو سسٹم آ چکا ہے اپلیکیشنز کا اگر آپ ایک سٹریٹ کے رہنے والے ہیں مان لیں آپ دبائی میں آپ شارجہ میں رہتے ہیں آپ شارجہ سے شارجہ کے جسٹ ائرپورٹ تک جائیں گے تو وہاں پر جا کر کے بائیناس لوگ آؤٹ ہو جائے گا یہ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے بیڈ گیٹ ہو کوئی لوگ وہ کہے گا کہ آپ کی ریارٹی چینج ہوئی ہے تو آپ دوبارہ سے اپنی چیزیں لوگوں کرو وہاں پہ آپ اپنے پاسفرڈ وغیرہ آپ کو دوبارہ کرنے پڑیں گے سو یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ایسی چیزیں مت استعمال کریں اور ان کا حل میں نے آپ کو کیونکہ ساتھ ساتھ بتایا ہے ان پانچوں چیزوں کو بائیناس خود اپنی یہ سپورٹ سینٹر میں بتا رہا ہے کہ بھئی یہ پانچ چیزیں مت کرو ویریفیکشن فیل نہیں ہوگی آئی خوب کہ یہ جو ایشیو بھرتا چلا جا رہا ہے مارکٹ میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کا حل آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو بھی لیں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ